ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ایک گرمن آئینی ریلی میں نہیں نکلے لگانے ہیں ہم بتا نہیں کہاں جا رہے ہیں ہم پہ حملے ہو رہے ہیں مٹیاری کے اندر پولیس گردی ہوئی ہے ہماری خواتین پہ حملے ہوئی ہے گرفتاری ہوئی ہے ٹرین سے نواب شاہ میں ٹرین سے ہمارے پیتیس لوگوں کو آٹھ خواتین سمیت اغوا کر کے لے گئے ہیں ٹرین سے اغوا ہو چکے لو اور اس کے بعد ہر ٹرول پلازا کے اوپر پولیس اپنی پولیس گردی کر رہی ہے ہم اس وقت قاضی احمد دسٹرک نواب شاہ میں یہ بسیں ہماری ساری کھڑی ہیں موجود ہیں پہلے تھا پولیس ہر ٹرول پلازا پہ پولیس سیکنڈو کھڑی کرتے تھے اب سنائے کہ کوئی مظاہرہ مظاہرین آگئے ہیں مظاہرین کو روڈ پہ بٹھا کر روڈ جام کرا دی گئی ہے کلومیٹر سے کلومیٹر دونوں طرف سے ٹرائفک جام ہے اور شاید وہ ہمیں ٹرائپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مظاہرین سے خدا نہ خاصتہ ہماری لڑائی ہو جائے مظاہرین جو بھی ہیں آپ نے بٹھوائے ہیں یا خود بیٹھے ہیں وہ ہمارے پاکستانی ہیں یہ چلاکیاں یہ دونبریاں یہ دھوکے بازیاں عجیب و غریب ہیں ہمیں انہوں نے بلوگ کیا ہوا ہے نواب شاہ میں ہمارے اس کو روک دیا ہے آگے دولت پور کے بعد سے انہوں نے روڈ جام کیا ہوا ہے اور کہا کے جی مطاہرہ ہو رہا ہے پتہ نہیں فلسطین کا پتہ نہیں کس کا تو ہم کسی نہ آپ کے ٹرائپ میں آئیں گے نہ ہم لڑیں گے آپ بیٹھیں وہاں ہم ہی روڈ کے اوپر موجود ہیں تو بتانا چاہتا ہوں ہمارے کافلے کو صحیح دہ بات کے پاس روڈ کے اوپر روک سوری قاضی حمد کے اوپر روڈ میں انہوں نے روک دیا ہے چونکہ آگے روڈ جام ہے یہ پتا رہنا چاہیے میں نے بتاتا چلو سندھ میں لگتا ہے صرفکارلی بھٹو تو پیول پارٹی سیاسی پارٹی تھی میں نظیر بھٹو صاحبہ سیاسی تھی یہ لگتا ہے زیولک کی باقیات کی سندھ میں حکومت ہے جس کے برورے سیاسی ایکٹیوٹی پر پابندی لگا دیا ہم پرامن لوگ ہیں یہ پرامن ورکرز ہیں یہ اپنے کپتان عمران خان کی کال پر اسلام آباد جا رہے تھے یہ کسی جنگ لڑنے نہیں جا رہے ہیں ہمیں آج کوفہ بنا دیا بی ایسیل کو پولیس گردی کی بھی ہے میں بتانا چاہتا ہوں آئی جی صاحب بی آئی جی صاحبان ایس ایس پی ڈی ایس پی گمداری نہ کرو ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے یہ ڈھلنے والے ہیں ہم انشاءاللہ طلوع ہونے والے ہیں ایک ایک حساب دیں گے کون بچائے گا پاکستان ایمار خان ایک ریاست دو دستو نامندور نامندور